بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ صاحب اللہ کے فضل سے خیر خرید سے ہوں گے آج میں سنگل بیرل شارٹ گن لے کے آذر ہوا ہوں جی اور یہ گن ہے امریکن اور سٹیون کمپنی کی ہے جی یہ سیویج آرم کارپوریشن سٹیون یہ جیسے کہ آپ کے سامنے ہیں یہ اس کا بٹ سٹاک وڈ میں ہیں اور یہ سنتیٹک میں بھی انہوں نے بعد میں گنیں بنائی تھی اور یہ اس کی یہ بریک بیرل ہے جی اور کافی پرانی گن ہے یہ امپورٹ بننے سے پہلے کافی پہلے کی لگ رہی یہ میرے خیال میں اس کی کمز کام تیس سے پینتیس سال پرانی گن ہے اور یہ بریک بیرل ہے جی سب سے پہلے اس کا چیمبر بھی چیک کر لیتے ہیں اور اس کا یہ دیکھیں اور یہ تیس انچ اس کی بیرل ہے اس گن کی جی اور چیمبر اس کا تینیں چیمبر ہے اس کا اور اس کی ٹوٹل لمبائی اکتالیس انچ ہے وزن اس کا تقیباً پانچ ہیر یا چھ ساڑھے پانچ پانڈ اس کا ٹوٹل وزن ہے یہ سنگل شاٹ گن کہلاتی ہے جی یہ ہے بھی سنگل شاٹ ہے اور اس کا جس طریقے سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا یہ لیور ہے اس کی بیرل کو کھولنے کے لیے اور اس کا لوڈنگ سسٹم یہ اس کا ہیمر ہے اس کو آپ پیچھے کریں گے اور ٹرگر فائر کر دیتے ہیں پریس کرتے ہیں تو فائر ہو جاتا ہے یہ سمپل شاٹ گن ہے بہت اچھی لائٹ ویٹ اپنے دور کی بہت کلاس کی چیز ہے جی یہ اصل میں جو کہنا ہے جی یہ سٹیون ہے یہ اٹھارہ سو چو سٹ میں امریکہ کا شہر ہے میسا چو سٹ اس کے اندر جوشوا سٹیون صاحب تھے یہ اس کی انہوں نے داگ بل ڈالی تھی اس کمپنی کی سب سے پہلے انہوں نے بائس بور پوائنٹ ٹو ٹو کا راؤنڈ بنایا تھا اس کے بعد کافی تعداد میں پوائنٹ ٹو ٹو کی رائفلز شاٹ گنز اور ٹرگر پسٹل بنائے اور انیس سو دو میں انہوں نے اپنی مشہوری یوں کی کہ ہم ہی ہیں جو اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ سپورٹنگ اسلہ بنا رہے ہیں یہ سب سٹیون صاحب نے سیوج آرمز کے ساتھ مل کر بناتے رہے جی اور ایک بات اور بتا یہ جوشوا سٹیون صاحب تھے ان کے ساتھ دو صاحب اور تھے مسٹر فے اور جیمز ٹیلر بھی جنہوں نے ان کی مدد کی اس کے اندر اس کمپنی کو بنانے میں سب سے پہلے انہوں نے ٹپ آپ ایکشن سنگل شارٹ پسٹل بنایا تھا اور پھر اس کے بعد یہ انہوں نے انیس سو چھاسی کے اٹھانہ سو چھاسی میں جا کر انہوں نے ایک ٹول کمپنی بنائی اور انیس سو بیس میں ان صاحب نے سیوج کمپنی کو ہی خرید لیا تھا اس کے بعد تو یہ سب سے بڑا آمز پروڈیسر بن گیا جی اس کمپنی نے بارہ بور کے علاوہ چودہ بور سولہ بور بلکہ دس بور میں بھی گنز بنائی ہیں اور انہوں نے آمز پروڈیسر سائیڈ بائی سائیڈ گنز بھی انہوں نے بہت تعداد میں انہوں نے بنائی ہیں اور یہ گن آمز پروڈیسر اب ٹرکی میں بھی یہ بنا رہے ہیں اور انہوں نے ہینڈ کارڈ یہ بھی بڑس ٹرک ہینڈ کارڈ دونوں وڈ میں ہیں اور اگر ہینڈ کارڈ کو اگر یہ تھوڑا سا اگر ہم نیچے کی طرف پوش کریں یہ اس طرف پوش کریں تو یہ کھل جاتا ہے اور اس کے اندر یہ لیور ہے جو اس کو ہینڈ کارڈ کو بیرل کے اس اسے کو گریپ کرتا ہے اور اس کو یہ بڑا ایزی ہے اس کو ڈسمنٹل کرنا اور یہ آپ کے سامنے ہیں اور کافی پرانی گانا جی اور یہ ابھی تو خیر یہ ایمپورٹ بند ہے پاکستان میں تو وہ آئی نہیں رہی گنز تو یہ گنز اگر آپ میں اس کو یہ بڑی فٹنگ اس کی بڑی زبردست ہے اپنے طور پر ابھی بھی اور یہ دوبارہ اس کو اگر ہم یہی پہ لگاتے ہیں اور یہ کیچ اس کے اندر آ گیا اور یہ بندوق یہاں پہ سینٹر میں راکھ کے اس کو اوپر کر دیا یہ بند کر دیجی اس کا ابھی اس کی میں پرائس آپ کو نہیں بتا سکوں گا جب یہ ایمپورٹ کھلی ہوئی تھی تو یہ گنز تقیباً 35 سے 40 ہزار رفے میں نئی گن مل جاتی تھی اور اب اگر جیسے کہ ایمپورٹ بند ہے اور گنز نہیں آ رہی خاص طور پر یہ گنز تو ان کی پرائس اگر سیکنڈ اینڈ میں ہو اگر اس آلت میں ہو تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 40 سے اوپر کی یہ گن ابھی بھی ہے اس وقت اور اس پہ ایک ٹیسٹ فائر بھی کر لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں اس کا یہ دیکھیں اس کا یہ ایجیکٹر ہے جو کارتوس کو باہر نکالتا ہے جی اور اگر میں اس کو ایک کارتوس یہاں ڈال دیتے ہیں اور اس کو یہ بند کر دی ایزی اور اس کو یہ پیچھے کریں گے ہاتھ سے تو یہ لوڈ ہو گئی یہ کارگ پوزیشن پہ آگئی اب یہ فائر کے لیے تیار ہے اور اگر فائر میں یہی پہ اگر بیٹھے بیٹھے اس کو اگر فائر کرنا چاہوں تو یہ دیکھیں وہ اگر میرا کیمرہ آپ کو دکھا رہا ہو وہ سامنے کارتوس کا خالی ڈبا ہے پڑا ہوا تو اگر اس پہ اگر ہم فائر کرتے ہیں دیکھتے ہیں یہ تقیباً جو ڈسٹنس ہے جی یہ تقیباً فورٹی فورٹی فائیو میٹر ڈسٹنس پہ بیٹھا ہوا ہمیں اور بیٹھے بیٹھے فائر کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آیا ہوگا جی کہ یہ ڈبا اس کو خالی ڈبا ہے وہ الٹ گیا ہے اس کو ہٹ کیا اور اب اس کا اگر ہم یہ لیور واپس کریں گے تو یہ یہاں سے یہ خالی کارتوس یہ اجیکٹ ہو جائے گا بہت سمپل گان ہے اور بہت شکار کے لیے اپنے دور میں یہ بہت ہی اس کو پسند کیا جاتا تھا ابھی بھی پسند کرتے ہیں اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ گھر کی حفاظت کے لیے اور شکار کے لیے یہ سنگل بیرل بہت اچھی گان ہے اگر یہ گھر میں ہے آپ کی اس کی سیفٹی کے لیے بھی یہ بہت اچھی ہے کیونکہ یہ گھر میں ہر کوئی اس کو ایزی لی اپنی سیلف پروڈکشن میں استعمال بھی کر سکتا ہے کوئی اس کے زیادہ اس کے اندر کوئی پیچیدگی نہیں ہے دوستو اگر آج کی یہ میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا جو نئے دوست آرہے ہیں ان سے درخواست ہے وہ سبسکرائب کر لیں اور مجھے ہمیشہ کی طرح اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ